ناکامی کی لذت وہ ایک انتہائی ذہین لڑکا تھا اس نے ہمیشہ امتحانات میں سو فیصد نمبرز حاصل کیے وہ ایم بی اے اے کے لیے کیلیفورنیا یونیورسٹی گیا اس نے امریکہ میں بھاری برکم تنخواہ والی ملازمت حاصل کی اور وہیں سکونت اختیار کر لی پھر اس نے ایک خوبصورت تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کر لی پانچ کمروں پر مشتمل ایک بڑا گھر اور لگزری کار خرید لی اللہ تعالیٰ نے پھول جیسے دو بچے بھی عطا کر دیئے حتیٰ کہ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی کوئی بھی شخص اپنے کامیاب ہونے کے لیے خواہش کرتا ہے لیکن کچھ سال قبل اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی پھر ایسا کیا ہوا کیلیفورنیا کے انسٹیٹیوٹ آف کلینیکل سائیکلوجی نے اس واقعے کو کیس اسٹیڈیز کے طور پر لیا اس پر ریسرچ کی اس لڑکے کے رشتداروں اور دوستوں سے معلوم ہوا کہ وہ امریکہ کے معاشی بہران کی وجہ سے اپنی ملازمت سے ہاتھ دو بیٹھا تھا اور اسے زیادہ دن نوکری کے بغیر بیٹھنا پڑا اور ان دنوں میں اپنی جمع پونجی بھی خرچ کر ڈالی کیونکہ گھر کے اخراجات بہت زیادہ تھے اس کے گھر کی قسط چھٹ گی تو بینک نے وارننگ لیٹر جاری کر دیا اور دو تین ماہ کے بعد وہ اس کے اہل خانہ گھر سے بھی محروم ہو گئے اور شاندار بنگلے سے فٹ بات پر آ گئے یہ ناکامی اس سے برداشت نہ ہوئی اس نے اور اس کی اہلیہ نے مل کر خودکشی کا فیصلہ کیا اس نے پہلے اپنی بیوی اور بچوں کو گولی ماری اور پھر خود کو گولی مار دیں اس کیس اسٹیڈی نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ اس شخص کو کامیابی کے لیے پروگرام کیا گیا تھا لیکن ناکامیوں سے نمٹ کرنے کے لیے اسے کوئی تربیت نہیں دے گئی تھی یاد رکھیں ہمیں انتہائی کامیاب لوگوں کی آدات کا علم ہونا چاہیے ان کی آدات میں یہ بھی ہے کہ وہ ناکامی کو چیلنج سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں عالمی وبا عالمی وبا کورونا کی وجہ سے تاجر برادری کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا ان کے بزنس اور کمپنیاں ٹھپ ہو گئی تھی ایسی صورتحال میں ہیں وہی لوگ باحفاظت نکل گئے تھے جنہوں نے ناکامی کا ذائقہ کئی بار چکھا تھا وہ اس کی لذت سے آشنا تھے وہ اس نقصان اور ناکامی کو بھی کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی گئے تھے آپ نہ صرف اپنے آپ کو کامیاب بنانے کا پروگرام سیکھیں بلکہ یہ بھی تربیت حاصل کریں کہ ناکامیوں میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالا جاتا ہے اگر آپ صرف کامیابی کے مکھے پانی سے اپنی پیاس بجاتے رہے تو پھر ناکامی کا کھارا پانی آپ کی زندگی کا چراغ گل کر دے گا اس لئے ہمیں کامیابی کے ساتھ ساتھ ناکامی کی لذت سے آشنا بھی ہونا چاہیے موسیقی